بلے 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 حجتے ہو گئی بلے بلے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بلکل نوربل ہو گیا ہے مقدس کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا ہے انجیلی بیان اس کا باروہ باب اور اس کی تین تالیسویں آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس کھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بھی بری ہمراہ لے آتی ہیں اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے آمین یسو پر اکثر الزام لگاتے تھے اس کے مخالفین کہ یسو بدروہیں بدروہوں کے سردار بلزبول کی مدد سے نکالتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ آج بھی جو یہ خدمت کرتے ہیں ان پر یہی الزام لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے یہ جادوگر ہے اس نے علم پڑا ہوا ہے یہ بدروہوں کی مدد سے جادو کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے کیونکہ یسو پر بھی یہی الزام لگاتا دو ہزار سال سے جو لوگ یہ خدمت کرتے ہیں انہیں اسی قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو یہ خدمت نہیں کرتے جو ایسی نعمت جن کے پاس نہیں ہے وہ ایسے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ اب بھی لگتا ہے اور آنے والے زمانے میں بھی یہ لگتا ہی رہے گا کیونکہ وہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں یہ بات بڑی خوبصورت ہے بڑی سمجھنے والی ہے کہ ان کو میرے یسو کا تجربہ ہی نہیں ہوتا ان کو یسو کے نام کی طاقت کا اور قوت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یسو نام میں کتنی طاقت ہے صرف بات اتنی سی ہے کہ یسو نام سے حکم دے رہا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور ان کے پاس نہ ایمان کی اس حد تک اختیار ہوتا ہے اور نہ کبھی انہوں نے پریکٹس کیا ہے یاد رکھیں بدروہیں کسی اور نام سے نہیں نکلتی بدروہیں صرف یسو نام سے جاتی بدروہیں صرف یسو نام سے درتی ہیں بدروہ صرف یہ سنام سے بھاگتی ہیں اور آج کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدروہ آدمیوں میں داخل ہو جاتی ہیں بدروہ عورتوں میں بھی داخل ہو جاتی ہیں بدروہ بچوں میں بھی داخل ہو جاتی ہیں اور بدروہ جانوروں میں بھی داخل ہو جاتی ہیں میں نے بارہا اپنی خدمت میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ بدروہ جانوروں میں داخل ہو جاتی ہے اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ خدامدی یسوس مسیح نے جب لشکروں کو نکالا اور لشکروں نے کہا کہ ہم سوروں میں چلی جائیں یسوس نے کہا کہ چلی جاؤ اسے میں پتہ چلتا ہے کہ بدروہ جانوروں میں بھی شامل ہو جاتی ہیں ہماری گائے بیس بکریاں کئی دفعہ بدروگرفتہ ہوتی ہیں کئی دفعہ ہمارے جانوروں کو مار دیتی ہیں ہمارے جانوروں کو بیماریاں لگا دیتی ہیں اور خدامد کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آدمی میں بدروہیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے کلام میں جو لفظ استعمال کیا گیا ناپاک ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں اور جن کے جسموں میں یہ بدروہیں ہوتی ہیں اس کی ناپاکی کی نشانی یہ ہے کہ ان سب کے میدے خراب ہوتے ہیں کہ پیٹ خراب ہوتے ہیں ان کا نظامین حضام خراب کر دیتی ہیں کیونکہ یہ پیٹ میں میدے میں ہوتی ہیں اس لئے جو بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے میدے خراب ہوتے ہیں حضم نہیں ہوتی چیزیں انہیں اور جن گھر میں بدروہیں ہوتی ہیں نشانی یہ ہے اس کر کے سارے افراد کے مہدے خراب ہوتے ہیں ان میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے نشانی دوسری ہے اتنا غصہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی برداشتی نہیں کرتا بلا وجہ لڑے جاتے ہیں بلا وجہ جھگڑے جاتے ہیں اور خداند کا کلام اسی لئے ان کے جو لفظ استعمال کرتا ہے یہ ہے کہ جب ناپاک روح آدمی سے نکلتی ہے تو سوکھ مقاموں میں آرام دھوڑتی پھرتی اور نہیں پاتی آدمیوں میں بدروحے جب آتی ہیں تو خداند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ جب انسانوں کے زندگیوں میں رہنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ جب انہیں نکالنے کی کوشش کرتی ہیں تو پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں ہمارا تو یہ گھر ہے ہم تو بڑے عرصے سے یہاں رہتے ہیں ہم تو تیس سال میں رہتے ہیں ہم کہاں جائیں اور کلام میں لکھے کہ وہ چلی چاہتی ہیں نکل بھی چاہتی ہیں لیکن انہیں باہر جا کے چونکہ وہ گھروں میں رہنے کی عادی ہو جاتی ہیں وہ ویرانوں اور سوکھ مقاموں میں جاتی ہیں سوکھ مقاموں میں آرام دھوڑتی پھرتی اور نہیں پاتی چونکہ وہ کاندانوں میں رہنا شروع کر دیتی ہیں چونکہ وہ آدمی اور عورتوں کے اندر بچوں کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہیں اس لئے وہ اب ویرانوں میں جا کر سکون نہیں پاتی انہیں اتمنان حاصل نہیں ہوتا اور خدا نیس و مسی اپنی خدمت میں اس بات کو ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا نیس و مسی جب بدروں کو نکالتے تھے تو وہ ایک حکم انہیں دیتے تھے کہ نکل جا اور دوبارہ نہ آنا میرے ساتھ دیکھیں مقدس مرکس کی انجیل کے نام باب کی پچیسویں آیت میں جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دور دور کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑ کر اس سے کہا اے گنگی بیری روح میں تو جو حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داکل نہ ہونا یسو جب بدروں کو نکالتے تھے تو ساتھ انہیں یہ حکم دیتے تھے کہ دوبارہ اس میں داکل نہ ہونا دوبارہ اس میں نہیں آنا تو نے اس لئے کہ بدروں کو چلی جاتی ہیں ہم یہاں سے انہیں حکم دیتے ہیں یسو کا نام سے دفعہ ہو جانا نکل جاؤ اور جب آپ گھر جاتے ہیں تو گھر خالی ہوتے ہیں یہاں سے وہ نکل جاتی ہیں چلی جاتی ہیں ہم انہیں کہتے بھی ہے کہ دوبارہ نہیں آنا لیکن آپ کے گھر کئی دفعہ خالی ہوتے ہیں اور خالی گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں عبادت نہیں ہوتی جن میں دعا نہیں ہوتی جن میں کلام نہیں پڑھا جاتا جن قرمے کاندان والے مل کے دعا نہیں کرتے یاد رکھے ابلیس کے لئے وہ گھر خالی ہوتا ہے کیونکہ وہاں قدامت کی موجودگی نہیں ہوتی قدامت کی ازوری نہیں ہوتی جس قرمے دعا ہوتی ہے اس قرمے اصل میں قدامت کی ازوری ہوتی ہے جس قرمے لوگ مل کر مدہ سرائی کرتے ہیں اس قرمے خدا کا تخت لگ جاتا ہے یہودی ربعی روایت کرتے ہیں کہ جس قرمے دعا لوگ کرتے ہیں خاندان دعا کرتے ہیں اس قرمے کے گرد ایک بار لگ جاتی ہے اور اس بار میں اس کلہ نمہ دیوار میں کوئی ابلیسی قوت داخل نہیں ہو سکتی اس کی دوسری مثال یہ تو میں نے کہا کہ یہودی ربعی روایت کرتے ہیں دوسری مثال اس کی ایوب نبی کی کتاب کے پہلے باپ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ ابلیس کو خدا پوچھتا ہے تو نے میرے بندے ایوب کی طرف دیکھا وہ کہتا ہے میں کیا کروں تو نے اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے بار لگا رکھی ہے کیونکہ ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست آدمی راست آدمی تھا خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے بچے بھی دعا کرتے تھے وہ بھی دعا کرتا تھا اس لئے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا آج کے کلامے سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن گھر میں دعا ہوتی ہے ان گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری بات اسی تعلق سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جن گھر میں دعا ہوتی ہے جو خدا کے لوگ ہیں اگر کبھی ان پر ابلیس حملہ کرنا چاہے تو یاد رکھیں ابلیس کو خدا کی اجازت درکار ہوتی ہے امان دور پر حملہ کرنے کے لئے ابلیس کو خدا کی اجازت درکار ہوتی ہے امان دور پر بغیر خدا کی اجازت کے ابلیس حملہ نہیں کر سکتا اسے خدا نے روک دیا ہوتا ہے بار لگا کے کلا بنا کر اور جن گھر میں دعا نہیں ہوتی ان گھر میں اس کے چکر لگے رہتے ہیں وہ تو گھاری اس کے ہوتے ہیں خاندانی اس کے ہوتے ہیں میں بیان کر رہا تھا کہ خدا اندیس مسیح جب بدروں کو نکالتے تھے تو وہ حکم دیتے تھے کہ اس میں سے نکل جا اور پھر کبھی اس میں داخل نہ ہونا اور میں نے اپنی خدمت میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں ہم ساری کلیسیاں ان کے لئے روزے رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور وہ خود نہیں کرتے ہیں آکے ہمیں بتاتے ہیں خود نہیں کرتے بتاتے نہیں بلکہ میں تو پنجابی میں کہنا سانو لامہ دین دینے اے پادی صاحب آتین ہفتے ہو گئے نے خوڑی ازاد نہیں ہوئی آپ ہی دعا نہیں کرتے گھر جا کے ہم یہاں سے حکم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں گے گھر جاتی ہیں اور گھر میں پھر آ جاتی ہیں یاد رکھے آپ کو شخصی طور پر اور خاندینی طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ نکل جائے تو دوبارہ نہ آئے دوبارہ آپ پر حملہ نہ ہو جائے دوبارہ دوبارہ شیطانی قوتیں حملہ کرتی ہیں دوبارہ دوبارہ وہ پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں خدا اندھو کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ پھر سے آ جاتی ہے یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آزاد ہوئے ہیں آج صبح ایک خاندان ہمارے پاس آیا ایک چک سے اور پچھلے دو ہفتے پہلے وہ ہمارے درمیان آئے تھے اٹھائیس چک سے سارے خاندان کو میں نے اوپر بلایا اور ہم سب نے آپ نے میں نے ہم نے مل کر دعا کی اور وہ کئی پشتوں کے بعد خاندان آزاد ہو گیا جن گھروں میں جن گھروں میں ابلیس کی عبادت ہوتی ہے یاد رکھیں جن گھروں میں دیئے جلتے ہیں وہ ابلیس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ابلیس کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کی عبادت نہیں ہوتی ان گھروں میں اور ان گھروں میں خدا کی ازوری بھی نہیں ہوتی خدا کی موجودگی نہیں ہوتی جن گھروں میں تعویز گھنڈے جادو گھر آتے ہیں جن عورتوں نے دعا کے لیے آئی ہوئے ہیں چھپا کے ہمارے سے کمر پر تعویز باندھا ہوا ہے جنہوں نے چھپا کے ادرب ایک شخص کے لیے میں دعا کرنے کے لیے گیا بڑا مجھے اس نے کہا پہ سب دعا کرو ہم آپ بڑا یقین رکھتے ہیں بڑا ایمان ہمارا خدا پر خدا نے مجھے کہا جیسے بازو سے پکڑنا میں نے اس کے بازو سے پکڑا تو اندر ایڈا وڈا تویز بنا میں کہہ کیے کہ اندر پرسہ بیوی کام کرتا ہے یاد رکھیں پھر جو وہ کام کرتا ہے وہ قراب ہی کرتا ہے اچھائی اور بھلائی کی توقع کبھی شیطانی قوتوں سے نہیں کرنی چاہیے اچھائی اور بھلائی کی توقع صرف خدا مند سے کرنی چاہیے ابلیس سے وہ شروعی سے خونی ہے جھوٹا ہے بلکہ خدا دی اسمسی نے کہا وہ جھوٹا نہیں بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے جھوٹ اس میں سے نکلتا ہے خدا اند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے نکل جاتی ہے آدمیوں سے اور ڈھونڈتی پھرتی ہے اور چین نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس کھر میں جاؤں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے کھالی اور آراستہ اور جڑا ہوا پاتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ گھر آتی ہے اور آ کر اسے اپنے لیے آراستہ پاتی ہے یعنی ویلکم اسے کیا جاتا ہے اسے ویلکم کیا جاتا ہے اس گھر میں اور خدا اند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بدروں میں واپس آتی ہیں چلی جاتی ہیں واپس آتی ہیں دوبارہ حملہ کرتی ہیں بار بار حملہ کرتی ہیں اور بار بار لوگوں کو تنگ کرتی ہیں کئی لوگ میں بیان کر رہا تھا کہ صرف توقع کرتے ہیں کہ پادری صاحب دعا کرن تو ایلڈر صاحب دعا کرن ہم نہ کریں انہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے ان گھروں میں ان خاندانوں میں جلدی انہیں ارام مل جاتا ہے جلدی وہ ازاد ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں دعا کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں ایک اور بات کہ اگر ایسے حالات ہیں تو خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں شیطانی قوتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جادوگرہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جادوگرہ کے پاس نہیں جانا چاہیے آج بھی لوگ کئی دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پادری صاحب ہم بڑے سیانے اکل گئے اور آج بھی اگر کسی میں بدرویں آ جائیں تو لوگ آکر مجھے کہتے ہیں کہ ساڑھی دادی کہنے دیئے پھر ایک کام سے آنے ہاں دیا پادری ہاں دا نہیں ابھی بھی وہ اس بات کو نہیں سمجھے اس بات کو نہیں جانتے کہ بدرویں صرف یسو نام سے جاتی ہیں خدا یسو نے اس بات کو بیان کیا مقدس متی کے معرفت لکھے گئے انجلی بیان کے بارویں باب کی پندرمی آیت میں اگر شیطان ہی شیطان کا دشمن ہو جائے تو اس کی بادشاہی کس طور سے قائم رہ سکتی ہے خدا انت کا کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ اگر اگر شیطان ہی شیطان کا دشمن ہو جائے تو پھر اس کی بادشاہی کس طرح قائم رہ سکتی ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان شیطان کو نہیں نکال سکتا شیطان کو نکالنے کے لئے ہمیں خداوند کی مدد درکار ہوتی ہے خداوند کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے پچیس ویہت میں پڑھوں گا بارویں باب کی اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بات یہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس شہر میں یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہ گا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ اپنا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی پچیس ویہت میں بارویں باب کی خود ہم دیسو مسئل سکھاتے ہیں کہ شیطانی قوتیں شیطانی قوتوں کا علاج نہیں کر سکتی ہیں شیطانی قوتوں کا علاج صرف میرے اور آپ کے یسو کے پاس ہے ان کے رہائی کا علاج صرف میرے اور آپ کے یسو کے پاس ہے ساتھ کاملی اتقادت ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے ساتھ بری لے آتی ہے اپنی خدمت میں ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بدرویں نکل جاتی ہیں لیکن کچھ دیرے کے بعد دوبارہ آ جاتی ہیں اور آ کے جب پھر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم وہ نہیں ہیں ہم اور ہیں ہم ان کی مدد کے لیے ہیں انہیں تو تم نے نکال دیا تھا اب ہمیں نکال کے دیکھو وہ ہمیں چیلنج کرتی ہیں لیکن یاد رکھیں وہ چیلنج میرا اور آپ کا یسو قبول کرتے ہیں پھر سے نکال دیتے ہیں یسو پھر سے نکال دیتے ہیں کیونکہ یسو کے سامنے کوئی قوت نہیں ٹھائر سکتی وہ اپنے ساتھ ساتھ کاملیت کا عدد ہے اپنے سے بڑی مضبوط بدروہیں لے کر وہ دوبارہ آتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کا یسو کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی ان کے سامنے نہیں ٹھائر سکتی یسو ہمیں اسی بات کو آج سکاتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ کو اور لے آتی ہے ہمیں خداعند کے کلام میں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں داخل ہو کر بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے کئی طرف لوگ ازاد ہو جاتے ہیں لیکن پھر آنا چھوڑ دیتے ہیں پھر نہیں آتے اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اوہ جو ازاد ہو یا سی وہ نہیں آ پاتا میں نے کہا آئے گا جب دوبارہ پھاس جائے گا کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جنہوں نے گرجے آنا چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ گھر بھی دعا نہیں کرتے اور یہ دوبارہ پھاس جائیں گے اور پھر میں کہتا ہوں کہ ساڑھے کلتے ہیں اکثر لوگ کی پھسے ہی آن دے ہیں ساڑھے کلتے ہیں اکثر لوگ کی پھسے ہی آن دے ہیں اس لئے آج کے کلام میں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند آپ کو شفا دیتا ہے تو بلکل اس کوڑی کی طرح جس نے ایک کوڑ سے شفا پائی اور وہ یسو کے پیچھے ہو لیا ہمیں شفا پانے کے بعد یسو کے پیچھے آنے کی ضرورت ہے یسو کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے اپنے زندگیاں اسے دینے کی ضرورت ہے اپنے زندگیاں اس کے قدموں میں رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ پھر سے بدروعے حملہ کر دیتی ہیں ورنہ پھر سے بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں ورنہ پھر سے مسیبتیں آ جاتی ہیں اور پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اور حالت پہلے سے خراب ہو جاتی ہے یاد رکھیں بدروحے بڑی بڑی عجیب بیماریاں لگا دیتی ہیں بڑے عجیب طور پر خاندانوں کو ستاتی اور تنگ کرتی ہیں خاندانوں میں بگاہت ڈال دیتی ہیں اور جب دوبارہ حالت قراب ہوتی ہے تو پھر ان کی حالت قابل دید ہوتی ہے اتنی مشکل سے مصیبت سے وہ گزرتے ہیں کہ وہ خاندان جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طور سے وہ مشکلات میں سے گزرے اس لئے یسو چاہتے ہیں کہ جنہیں وہ شفا دیتا ہے شفا پانے کے بعد وہ یسو کا اپنی زندگی بھی دے دیں ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف شفا لینا چاہتے ہیں ہم یسو کو نہیں لینا چاہتے ہیں اور یسو چاہتا ہے کہ پہلے یسو کو لے پھر شفا کو لے اور شفا پھر ہمیشہ تک قائم رہے پھر وہ کبھی ختم نہ ہو جب تک ہم یسو کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں یسو کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں یسو کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے تب تک ہم شفا میں رہتے ہیں ہماری شفا کامیاب ہوتی ہے ایک دن خود ہم یسو نے پترس سے کہا پترس ابلیس نے مجھ سے تجھے مانگ لیا ہے تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ابلیس سے جس طرح یوب نبی کو ابلیس نے خدا سے مانگ لیا تھا کہ ذرا اسے میرے ہاتھ میں کر دے پھر میں تجھے بتاؤں گا یہ تیرا انکار کرتا ہے یا نہیں کئی دفعہ خدا شفا پانے کے بعد زندگی تبدیل کرنے کے بعد بھی ہمیں ابلیس کے حوالے کر دیتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ کہ میرا بندہ میرا وفادار ہے میرا بندہ میرے ساتھ چلنے والا ہے اب ابلیس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا مند یسو مسیح جب ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ کلامیں لکھا ہے کہ خدا مند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا پھر ہم پھر خدا مند چاہتا ہے کہ ہم روحانی جنگ کرے ہم سپیریچل وار پھر کرے ہم ابلیس کے ساتھ لڑے ابلیس کا مقابلہ کرے جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو کئی تفہہ وہ ہمیں ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور وہ ابلیس کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے تیرہ مقابلہ کرتے ہیں اور تجھے شکست دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے یہ جنگ خدا مند کی ہے پھر خدا ہی ہماری مدد کرتا ہے خدا ہی جنگ میں ہمیں فتح دیتا ہے خدا ہی جنگ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے خدا اس جنگ کے ہتھیار ہمیں دیتا ہے اور یاد رکھیں اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار خدا اند کا کلام ہے اس کے کلام میں لکھا ہے اس کا کلام لے لو جو دو دھاری تلوار ہے اس کلام کی ایک دھار ابلیس کو کاٹتی ہے اور دوسری دھار ہماری زندگیوں کو کاٹتی ہے یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے اس کا کلام لے لو ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ایک اور بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں گھروں میں کلام مقدس کی تلاوت ہر روز ہونی چاہیے جن گھروں میں شیطانی قوتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں روز بلاند آواز کے ساتھ خدا اند کے کلام کی تلاوت کیا کرے کیونکہ وہ صرف خدا اند کی کلام سے ڈرتا ہے اور یسو نے اس کی مثال ہمیں دی تھی جب یسو کا مقابلہ مقدس متی کی مقابلہ بار پر لکھیں گے انجیلی بیان کے چوتھے باب میں ابلیس کے ساتھ ہوا تو یسو نے اور ابلیس نے جتنے مقالمے کیے تھے وہ سارے کلام مقدس میں تھے اور آج بھی ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لئے خدا اند کا کلام ہماری مدد کرتا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کئی دفعہ بدروے آ جائیں تو وہ ہمیں بائبل چک چک کے سیرانت راکھ دیں یاد رکھو جب تک یہ دلوں میں نہیں ہے یہ کام نہیں کرتی جب تک یہ بائبل خدا کا کلام آپ کی زندگی میں نہیں ہے خالیبہ ہمیں بند بند کر کے اتھے رکھی ہوئے کام نہیں کر دیے جب تک آپ اسے پڑھتے نہیں ہیں جب تک اس کی تلاوت نہیں کرتے اور جنہوں نے خوبصورت کپڑوں میں ریپ کر کے اوپر رکھی ہوئی ہے میرے بنی سے جا کر آج رات اتار لیں اور اسے پڑھا کریں جس گھر میں خدا انت کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے جس گھر میں کلام پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطانی قوتیں دور رہتی ہیں اس گھر میں شیطانی قوتیں حملہ نہیں کرتی کیونکہ وہ صرف خدا انت کے کلام سے ڈرتا ہے اور ایک بات کے لئے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں پانچ ساتھ زبور تو سب کو زبانی یاد ہو گئے ہیں اور مربانی سے جو زبور آپ نے زبانی یاد کی ہے ان کو ضرور گھر میں بلند آواز کے ساتھ سارے مل کر پڑھا کریں اور جتنے ہم نے یاد کی ہے ان سارے زبوروں میں ابلیس کا مقابلہ کرنے کا سبقہ میں ملتا ہے خدا انت کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرتا ہے بدروہوں کے ساتھ مقابلے کے لئے اس کا کلام ہماری مدد کرتا ہے بدروہوں کے ساتھ مقابلے کے لئے اور جن گھروں جن خاندانوں نے رہائی پائی ہے وہ آئی سے جا کر اپنے گھروں میں خدا انت کے کلام کو پڑھا کریں خدا انت کے کلام کی تلاوت کیا کریں مل کر دعا کیا کریں میہ بی بی ہاتھ پکڑ کر دعا کریں بچے ماباب کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں دوبارہ آپ پر حملہ نہیں ہوگا آپ کا گھر محفوظ رکھے گا خدا انداز کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت عطا کریں ہم دعا کریں خدا خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لئے جو ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور ہماری راہ کے لئے روشنی ہے آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت عطا کر اور ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر تیرے سارے اتھیار ہمیں عطا کر تاکہ تیرے ہتھیاروں کے ساتھ ہم اس شیطان موزی کا مقابلہ کریں اور اسے شکست دیں ساری شیطانی کبتو ہمارے گھروں سے دفع ہو جاؤ ہمارے خاندانوں سے نکل جاؤ اس علاقے سے نکل جاؤ اس جگہ سے دفع ہو جاؤ ان بیٹیوں اور بیٹوں کو چھوڑ دو جو سات گندی بدروں ہیں تم ساتھ لے کر آنا چاہتی ہو ہم ان کو بھی یسو کے نام سے شکست دیں گے یسو ناصری کے نام سے خدا کے بیٹے کے نام سے موسیقی